اسلام علیکم جی تو ویلکم ہے آپ سب کا ایک نیو فول بلوگ میں تو آپ کا بھائی مجود ہے اس وقت سیالکورٹ شہر کے اندر بکہ دال چاول کے باہر تو بڑی زیادہ اس کی سنیتی طریفیں کمال کی جگہ مست وزٹ کریں تو آج آپ کا بھائی آگا ہے یہاں پر بکہ دال چاول کے باہر اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ہے موری گیٹ کے اندر واقع ہے سیالکورٹ شہر میں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے موری گیٹ کا یا پھر اس کے علاوہ آپ اگر گوگل میپ سرچ کریں گے بکہ دال چاول تو ہیزیلی مل جائے گا وہاں پر ہیزیلی آپ لوکیشن لگ ہاں پر آجیں گے تو بات کی جائے تو ان کا بڑا زبردست قسم کا سیٹ اپ اندر دو بڑے بڑے پتیلیں ہیں جس میں ایک میں دال ہے اور ایک میں چاول ہیں بہت زیادہ ماشااللہ تو ان کا کہنا ہے کہ ڈیلی بیس پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہمارا وہ یود ہو جاتا ہے لیکن ہم ڈیلی بیس پر پکاتے ہیں وہ سارا سیل اوٹ ہو جاتا ہے اور سارا سیل اوٹ کی تقریبا تقریبا ایک سے تین یا میکسیم چار گھنٹوں کے اندر ان کا سارا سامان سیل ہو ج جاتا ہے مطلب ڈال جاول تو دی بینہ ٹائم ویس کیے چلتے ہیں اور یہاں کے سینس چیک کرتے ہیں یہاں تو گائز کھانا آپ رو بھائی کے پاس آ چکا ہے جاتا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا ایک نارمل سا پیکٹیل ہے دال چاول کا بڑی ان کی مشہوری کا نام سنا تھا بڑا بہت زیادہ لوگوں نے ریکومنڈ کیا تھا کہ کہ تم سیال کوٹ میں ہوں اور بگا دال چاول نہیں کھا کے جا رہا ہے تو پھر بھائی تمہاری گلتی ہے جیسے کراچی کی بریانی مشہور ہے لہور کے ناشتے مشہور ہیں اسی طرح سیال کوٹ کے بگا دال چاول مشہور ہیں پہر کیا تیزت کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے چین میں پڑا چاول کی اس тобür کا ساکل بیٹ ہے چین میں پیشی کرسیں گے سے چین میںی پچھیں گے وریا پہلےار بچگو گلا پیشی کرسیں گے پہلے بچگو گواہ گیا اگزیکٹ مجھے یاد نہیں تھوٹے دیر تاکہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے ڈال چاوز پکاتے ہیں مطلب کتنے کلوں کے حساب پہ لیلی بیسی پہ پکاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں دو تیری گنڈے کے لئے آپ اس کی ڈیوانڈ کا ڈالہ یہی سے ہی دگا سکتے ہیں تو ٹرائی درکنے سے اب ایک بائٹ ڈیار کرتے ہیں اچار کے سوال اچار لگا کے پراپر بہن وغیرہ اور انڈا وغیرہ ڈال کر پیوریٹ اچھے جیسے گھر کے ڈال چاوز ہوتے ہیں پیوریٹ اچھے جیسے گھر کے ڈال چاوز ہوتے ہیں اسی لئے میرے حال سے لوگوں کا یہاں پر آشے بہت زبردہ سمائل چیسوں سے بہت زبردہ سمائل کر سمائل اگر ریٹنگ کی بات کی جائے تو ڈیارٹ ایٹ اوٹ آف پہن اپ میرے طرف سے زبردہ چیز ہے پیوری رکمینڈیڈ چیز ہے اگر آپ لوگ سنالپورت کا بھیزت کریں میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر مسٹ آئیں گے ایک اور نمالا ٹرائی کرتے ہیں دبردست کی سمکہ بناتے ہیں اور انڈا وغیرار گھا کے بوچھیں بائب ہے بھائی 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 بگے دار چیز بھائی 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 تو ایج ہی جو میں ملتے ہیں کھانا کھا ہوں پہلے کھارے تھی اگریا Jacob ہوں پانچ سال سے ماں یہاں ہوں پیشنن کا برقرار ہے چینج وجہ ری سے ہم پیلا کھاروں نے پہتے ہیں اسی طرح ان کا دیجا ہے مطلب کوئی چینجیں ہے مارکہ کا اچھی فاہی کردی مرکہ کا اچھی قمت دیا سہب گھتے ہیں چینجیں ہوگی محط پہنے جہاں تو آپ کا بھائی کھانا مگرہ کھا کر باہر آج چکا ہے تو بڑی ایک زبردست چیز ہے مطلب سیمپل پیور اور اچھے دال چاہوالین کے پاس ریٹنگ ایٹ آؤٹ آف ٹین ہے میرے طرف سے جی ہاں تو اگر آپ لوگ سیال کوٹ آئیں یا پھر اگر آپ لوگ سیال کوٹ شہر سے تلق رکھتے ہیں تو جی مسٹ ویزیٹ ہے یہاں کا تو اس کے علاوہ اگر پرائیس کی بات کی دے تو ان کا ایک پیال ہے تقریباً 140 روپیس کا انڈا بگر امجود ہوتا ہے جس کے اندر سات اچھار اور سات چٹنی اور دال چاہوال کو ایسی ویڈیو ہے تو جی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ مسٹر ہے انسٹراغرام کا لنک دسکرپشن میں ہیں وہاں پر جا کے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدہ جلد کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ